بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے بہت پیارے پیارے وظائف بھی اور بہت پیارے بھی ٹپس وغیرہ جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ہیلتھ کے بارے میں بھی اور آپ کے سکن کے بارے میں بھی اور ساتھ میں عملیات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گا جو ہمیں مناسب لگے گا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں غیر ضروری بالوں کے لئے اور ساتھ میں اس کے میں ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کس طرح اپنے چہرے کو غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں چہرے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ صرف صبحوں سے لے کے شام تک اس میں کسی بھی وقت آپ نے پندرہ مرتبہ سے اکیس مرتبہ آپ نے یا اللہ یا مصورو یہ پڑھنا ہے اب آپ یہ آپ نے پڑھ کے اپنے چہرے پر دم کرنا ہے اپنی بازوں پر دم کرنا ہے جہاں آپ کو غیر ضروری بال آئے ہوئے الحمدللہ وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے ٹوٹکا جسے گئے لیں آپ کو میں بتانے لگی ہوں اور اس کا یہ فائدہ ہوگا الحمدللہ کہ آپ کے چہرے کی جتری بھی بال ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ساتھ میں آپ کے چہرے پر نور بھی آئے گا اب دودھ کے اوپر آپ نے دودھ آپ نے دو چمچ لے لینی ہے بریٹ کا بیس آپ نے اگر آپ ایک بریٹ بیس لیتے ہیں اس کو چار حصے کریں چوتھا حصہ آپ نے بریٹ کا لے لینا ہے اب اس کو دودھ کے اندر آپ نے جو اچھی طریقے سے اس کو گرینڈ کر کے ایک کریم سی بن جائے گی کریم بن جائے گی سب سے پہلے آپ اپنے چہرے مبارک کی اوپر آپ دم کریں یعنی کہ یا اللہ یا مسوروں کا دم کریں مسوروں دم کر کے دم کس طرح کرنے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھوک ماریں اور اپنے چہرے پر لگا لیں میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں الحمدللہ کہ آپ کے چہرے پر بال آنا ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ رب کی ذات ہے وہ بہتر بنانے والا ہے اور وہ ہمیں بہتر تخلیق کرنے والا ہے تو اس نے اگر ہمارے چہرے پر کوئی فالتو چیز ہے یہ اب بال ہے تو الحمدللہ اس سے ختم ہو جائیں گے چہرہ بھی آپ کا نور سے روشن ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کی سکن بھی اتنی پیاری گلو کرے گی آپ آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو آپ نے کریم بنائی ہے ہلکی سے اپنے چہرے پر اپلائی کر لیں اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا رگڑ کے آدھ بلکل ایسے جیسے ہم اپٹر کا استعمال کرتے ہیں بلکل خباتین کے لئے ہیں اور نازیہ یہ آپ کے لئے بھی ٹپ ہے آپ نے بہت ساتھا فرمائش پر ہماری چینل پر آکے یہ بات کیا ہے کہ آپ ٹپس ہوئے رہا بھی شیئر کیا گئے تھوڑی بہت ہمیں اور چینل پر کسی پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو آپ ایک بات دیا ترکھیں کہ جو بھی آپ یہ ٹپس ہوگی دیکھیں اللہ کے نام سے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو اللہ کا نام لینا ہر چیز میں بہت ضروری ہوتا ہے آپ نے یہ جو ہے عمل اپنے ہاتھوں پر دم بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے کریم بنائی اس کے پر بھی دم کر سکتے ہیں دم کرنے کے بعد اپنی چہرے پر اپلے کریں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں چار سے پانچ سے پانچ دفعہ جب ہے آپ اپنی چہرے کے بال یہ ایک دفعہ میں ہی جو ہے تھوڑا سے یہ دودھ جب آپ اور یہ بریڈ اپلائی کریں گے تو پھر یہ سوک جائے گی سوک کرنے کے بعد آپ اکھیڑ کے اتار لیں بے شک آپ اپٹن کی طرح اس کو مسل کے یا مساج کر کے اتار سکتی ہیں تو دونوں طرح سے یہ اتر جائے گی انشاءاللہ تو پھر آپ نے اس کو جتنی آپ نے بنانے وہ آپ چہرے پر لگا لیں کیونکہ اگر آپ دودھ پر اور اس پر دم کریں گی اس سے بہتر ہے آپ اپنے چہرے پر دم کر لیں کیونکہ اگر ظاہر ہے یہ پھر ضائع ہو جائے گی تو پھر گناہ ہوگا دم والی چیز کو ہم نہ اس طرح ضائع نہیں کر سکتے یا زمین پر نہیں بھینک سکتے تو آپ کوشش کریں کہ کرنے سے پہلے اپنے چہرے کے اوپر یا اللہ یا مصورو کا ورد کر کے 33 مرتبہ 21 مرتبہ 7 مرتبہ 15 مرتبہ 11 مرتبہ تو فیقہ رب جتنی بھی دے دو اتنی دم کر کے اپنے چہرے مبارک پر تو وہ جہاں کے بال تا نہ ہو تو آپ اتاریں انشاءاللہ دیکھئے گا جب اپنے رب سے دعا کر کہ کوئی کام شروع کیا جاتا ہے الحمدللہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ بھاک جو ان سے ہے آپ کو اس مسیبت اور پریشانی سے بھی نکاہ دیتے ہیں تو آپ نے یہ دو سے تین مرتبہ اپنے کرنا ہے اور جب آپ نے آپ روزانہ مطلب کہ ایک دم سے تو آپ کے وہ سائے چہرے کے بال نہیں اتریں گے یا بازوں کے بال نہیں اتریں گے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کم از کم آپ نے دو سے تین نہیں یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ دیکھے گا اگلی دفعہ آپ کو ہاف مطلب کہ آپ کے گروت جونسی ہے وہ آدھی ہو جائے گی یہ تین دفعہ کا ٹوٹکا ہے الحمدللہ آپ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کے سارے بال جو ہے جو اس طرح کا مسئلہ ہے جو برے لگتے ہیں مردوں سے مشابہ کرتی ہیں چیزیں وہ سب پتم ہو جائیں گی اسے کے ساتھ اس پہنگوی جازت اپنا خیال رکھی اللہ حافظ